بسم اللہ الرحمن الرحیم پولٹیکل ایکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا آغاز ہو چکا ہے خبر اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں دادا جی السلام علیکم وعلیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی انعیات نوازشیں کہ ہم آپ کی شدو بے شک بے شک خبریں شروع کروں ہاں خبریں ہاں خبریں شروع کریں میں ایک بات کی کلائریفکیشن کرنا چاہا رہا ہوں کل ایک ایمیل لکھے تمام لوگوں کو دیا ایک ٹویٹ لکھے تمام لوگوں کو پتہ دیا گیا ہے پان نہیں دس نہیں بیس نہیں پورے ترتالیس روپے کی کمی ہوئی ہے چینی کی قیمت کے اوپر تب دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے کہاں سے کمی ہوئی ہے کہاں تک ایک سو چوالیس ہوئی ہے ایک سو ایک تک سو سچے ہیں ٹھیک نہیں ہم میری بات سنے نا پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک سو چوالیس ہوئی کہاں پہ تھی میں نے اس پروگرام کے اندر آن ریکارڈ کہا تھا ہاں جی آپ نکال کے سن سکتے ہیں کہ اب نویر بے پہ لے کے آیا ہے کہ میں نویر بے پہ ل آفا ہوا یار جے جے ٹھیک ہے نا یہ آپ کی گردن بھی جب کاٹتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کے اوپر کتنا احسان کر رہے ہیں کس تیز دھار سے آپ کی گردن کاٹ رہے ہیں آپ کو درد نہیں ہوگی یہ وہ والے لوگ ہیں ٹھیک ہے میں نے میں ان لوگوں میں ہوں جس نے اس بات کو انڈورس نہیں کیا کہ چینی کی قیمت ایک سو ساڑھ پہ چلی گی بلکہ اگر آپ میرا اس دن کا ویلوگ آ کے دیکھیں تو میں نے کہا یہ ٹریڈرز کی طرف سے سپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کراچی کے ام پورٹرز کی طرح سے کہ چینی کی قیمت ایک سو ساٹھ پہ جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد تو میرا مطلب یہ والا نہیں بنتا تھا لوگ کہتے رہے ہیں ہم لوگوں کو چیلنج نہیں کر رہے لیکن جب ہم نے خود جا کے ایک سو بیس روپے برینڈڈ چینی اور نون برینڈڈ چینی ہم نویر پہ اپنے گھر کے لیے خرید کے لائے تو بھائی ٹھیک ہے نا تو اب ایک سو چوالیس سے ایک سو اچھا ایک سو چوالیس سے ایک ایک سو ایک پہ آ گئی جی بقول ان کے بقول ان کے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر بھی سوال ہوں گے کہ کتے آئیے یہ نویر پہ والی ایک سو ایک پہ لیے گئے ہیں مجھے لگتا ہے ہاں بلکہ اس سے بھی پہلے سوال ہے کہ ایک سو چوالیس پہ گئی کیوں تھی کیسے گئی وہ لگ بات ہے وہ لگ بات ہے وہ لگ سوال ہے جی ٹھیک ہے تو یہ ٹویٹ لکھ کے دیا گیا ہم لوگوں کو ہاں کیونکہ ہر ایک ان کا چمچہ ہے گئی جمیل فاروق کی وہ نام نے آتصافی ٹھیک ہے نیو ریڈر سے وہ ایک دم اس پر انکشاف ہوا گئے جنلسٹ بن گیا ہے اور جنلسٹ بننے کے بعد وہ انٹل کچول بھی انکر بھی بن گیا ہے پھر انٹل کچول بھی بن گیا ہے وہ احمد تیوں سے جس نے مدد لی تھی اپنے آپ کو ذرا پش اپ کرنے کے لیے اچھا بعد میں دویں فریقوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر بتایا کہ جناب اس نے ہمیں یوز کیا تو اس نے کہا اس نے مجھے یوز کیا یہ پانچویں پشت کا مجاہد ہے یہ پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کا مجاہد ہے جی ٹ کی گیا اس نے کہا اچھا اس کا بھی ٹویٹ وہی ہاں اپنا میاں ایسر کا پتر کیا نام حماد حضر حماد حضر کا ٹویٹ بھی وہی فواد چہدری کا ٹویٹ بھی وہی شباز گل کا بھی الحمدللہ مامو کے بیٹے کامران کی طرح سب نے ایک الفاظ پر مشتبل ٹویٹ کیا یا بندہ لفاظی چینج کر دیتا ہے لفظی چینج کر لندہ یا انہیں پہلے انہیں پہلے انہیں پہلے انہیں پہلے ایک لفظ بھی چینج نہیں کر دیتا جنرلسٹوں کو تو کہنا بنتا ہے نا جن کو ادھر سے ادائیگی ہوتی ہے دیکھو یاڑ کو انہیں بھائی مار دن دے ہو یا بندہ کو یہ کہتا لفظ شوشا فل پوائنٹ فل سٹاپ کو امہ شما ہے دے ادھر کار دن دا یا جی اچھی خبر سیاہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میں نے کر دیا کہ چینج کی قیمت میں حکومت کا کہنا ہے ایک اور اچھی خبر سنیں اس دن ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جس دن سندھ کے اندر کرشنگ سیزن شروع ہوگا یہ قیمت کام ہوگی بتایا تھا جی جی سندھ میں کرشنگ سیزن شروع ہوگیا ہوگیا ہاں جی قیمت نیچے آنی ہاں نیچے شوقترین کہتے ہیں کہ جلد ہی آئی ایم ایف سے متعلق اچھی خبر سننے کو ملے گی لیکن میرا اس سے پہلے ایک سوال ہے آپ کے تفسر سے پہلے ایک تو یہ بہت دیر سے لارا لگا رہے ہیں حالانکہ پہلے اتنا ڈیلے کبھی نہیں آیا دوسرا سب سے پہلے خبر سٹاکیوں کے پاس ہوتی ہے مارکٹ جمعہ کو بھی ساڑھے پانسو پونے چیسو پون نیچے تھی اور اس وقت بھی انڈیکس جو ہے وہ ریڈ زون میں ہے یعنی کہ منفی ہے بیسیکلی یہ حوصلہ دے رہے ہیں لیکن اصل خبر ان کے اس انٹرویو کے اندر یہ نہیں اچھا رہی اصل خبر کیا ہے اصل خبر محصوف نے فرمایا ہے کہ پاکستان کو ترقی پذیر ممالک کی نہیں ترقی کرنے کے لیے کم از کم تیس سال درکا ہے جی جی صحیح کہتا ہے وہ نہ ہی سمجھے جی جی بالکل نہ سمجھے ہاں سے پھر نہ ہی سمجھے ہم ٹھیک ہے ترین سب باقی آپ کی زندگی تیس سال باقی نہیں ہے میرا خیال ہے جتنا آپ کی ایج ہے جس کو میں جانتا ہوں تو آپ ماشاءاللہ ستر کے پیٹے میں تو ہے نا سیونٹی پلاس تو ہے لیکن آپ یہ کیسے کہا سکتے ہیں تیس سال جی آپ کیسے کہا سکتے ہیں کہ اس کے زندگی تیس سال نہیں ہے اور اس طرح کے لوگوں کے فائلیں گھمی ہوتی ہیں یہ نہیں جاتے جلدی تو ان کی جان نہیں چھوڑتے جلدی لیکن چلیں بات آگے لے کے جلتے ہیں تیس سال آپ ساکر مسار کو دیکھیں وہ آج بھی ناچتا پھرتا ہے وہ گل کے دکبلدستان میں ناچتا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ امرجنگ مارکیٹ کا سٹیٹس پاکستان سٹاک ایکشینج کا ختم ہو گیا ختم ہو گیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے سٹاک مارکیٹ کے نیچے جانے کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے اس کو کوئی پک نہیں دیکھیں نا آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ کے مذاقرات کامیاب نہیں ہوتے تو باقی جگہ جہاں سے پیسے ملنے ہیں وہاں سے ملنے کیوں بھی ٹھیک ہے نا آئی ایم ایف تک سٹیفکیٹ ہوتا ہے نا آئی ایم ایف کیا کہتا ہے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ کوئیڈ کے دران ہم نے آپ کو جو سپیشل گرانٹس دی تھی نا وہ کتھیں خرچ کیتی ہے ماما آڈٹ رپورٹ دے خرچ کیوں کن نہیں تھی وہ جن کے تھے لے گئے بارہ سو گیارہ سو چالیس ارب روپیہ جو ہے اس میں سے کوئی ساڑھے دھائی یا ساڑھے چار یہ دو فگر ہیں ٹھیک ہے وہ عالمی اداروں کی طرف سے آیا ہو گئے تھے وہ کہنے نہیں رسیدہ کا ڈو انہوں نے بھی رسیدہ مانگ لی رسیدہ مانگ لی تو پیزا والی پارٹی نے کیا جواب دیا پھر پیزا والی پارٹی سے دوڑ گے ہم دیکھا چھوٹر گئی ہے انہوں نے رسیدہ نہیں لابنیا آڈٹر جنرل آف پاکستان من نہیں ریا یہاں بھی مران خان صاحب نے اور بہت سارے لوگوں کو فارق کرنے کا فیصلہ کیا ہے نا ہے نا اس طرح یہ آڈٹر جنرل کو بھی فارق کار دیں صحیح ہے اور ان کے جگہ پیارے افضل کو لگا دیں پیارے افضل کو لگا دیں یا بڑے پیارے پھر رہے ہیں ان میں سے کوئی پیارا ریٹائر پکڑ کے لگا دیں صحیح ہے ٹھیک ہے نا مسئلہ یہ ہے نا کہ آڈٹر جنرل نون ٹیکنیکل بندہ لاغ نہیں سکتا ہم ادر وائز تو اوڈٹر جنرل کو فارق کار دینا چاہیے اس نے آئی ایم ایف کو بھی کہا دیئے سیدھا نہیں دینے بیڑے گھڑک ہو گئے ایشو یہ ہے کہ حکومت کو کرونا کے اوپر ساڑھے چار ارب ڈالر تک کی مجموعی امداد ملی تھی اس میں سے آئی ایم ایف نے بھی حصہ ڈالا تھا ورلڈ بینک نے بھی ڈالا تھا مختلف دو اسم والک نے بھی ڈالا تھا ساڑھے چار ارب ڈالر بہت اچھی خاصی رقم ہوتی ہے اب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جنہیں آپ بہت آپ اچھے ہوں گئے یہ ساڑھے چار ارب ڈالر ملے تھے انہوں نے سیدھا مکھا ہوں کہ تک اچھتے تھے رسیدہ سوڈہ مچھا رہا ہے ایشو ہے اب چونکہ وہ رسیدھیں نہیں دکھا پا رہے کیونکہ گبر گلے کی تے نے پنجی لاکتہ ایک پیشنٹ ٹریٹ کیتا ہے تو اب کیا کریں اب معاملہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا اس وقت تک آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تھرو نہیں ہوتی اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تھرو نہیں ہوتی تو باقی جگہ جہاں سے ہمیں پیسے آنے ہیں وہ نہیں آتے تو وہ نہیں آتے تو بیڑے گرہ کوئی ایسے گلو مارکٹ گرن نہیں جی جتے پیر ہوتے ہی خیرہ اس خبر کو بھی جی جی کیوں تاتا جی باقی لوگ جو کافی ہیں اس کی چترال کرنا اب ہر طرح سے چونکہ جوتے پاڑ ہیں اس لیے ہم پیچھے ہوگے بیٹھ جائیں اس بندے کی طرح کی طرح پلا وہ جو سکڑ لکھا کے بیٹھا ہے سارے کرکٹ پر حاکی کھیڑ رہنا ہے کیونکہ یہاں تک ہمارا کام ختم ہو گئے جب کوئی نہیں بول رہا تھا تو ہم بول رہے تھے اب سب بول رہے ہیں تو اب ضرورت نہیں گئی اچھا اس خبر کو بھی تسلیح ہی سمجھا جائے کہ سعودی رب سے تین ارب ڈالرز کی امداد چاند روز میں مل جائے گی یہ اسی تسلیح کا تسلسل ہے بیسیکلی یہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں نا سعودی رب ہو گیا چائنہ ہو گیا متدہ رب مارات ہو گیا قطر ہو گیا یہ ہمارے خزانے میں پیسے رکھ کے ہمیں اس قابل بنا رہے ہیں جی کہ ہم ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے ساتھ اچھے اعتماد کے ساتھ مذاکرات کار سکے اچھا جی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ہم کو اس دن پتہ چلے گا نا جس دن ہم بتائیں گے کہ وہ پیسے بھی ہم نے خرچ کار لی لیکن وہ ہمیں اس قابل بنا رہے ہیں اب دیکھیں ہم پاؤں پہ پہاڑ ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے ادارہ شماریت کا ڈیٹا پڑھ لوں وہ تو سرکار نے بند کر دیا تھا کہ اب ادارہ شماریت نہیں وہ ایس پی اے بند کیا ہے سنسٹیف پرائس انڈیکس نہیں جاری کیا تھا کیونکہ وہ بہت سنسٹیف وہ طرح گمت ویسے حساس ہے اس میں مہنگائی آتی ہے نا جی ادارہ شماریت نے کہا دادہ سی ہم نے پروگرام میں تذکرہ کہتا ہے پچھلے ہفتے غریب کے لیے جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ سولہ پرسنٹ تک پہنچ گئی تھی اب یہ ہنسہ سترہ اشاریہ تین سات فیصد تک جا پہنچ ہے ایک آشاریہ آٹھ ایک فیصد اضافہ ہوا ہے ایک ہفتے کے دوران مہنگائی ہوئی ہے یعنی چیزوں کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہونے کے بعد یہ سترہ پرسنٹ کا انسہ بھی گروس کر گیا ہے جی ٹھیک اور سرکاری ڈیٹا ہے جو کہ اصل سے کم از کم تین یا چار پرسنٹ کم ہو کر کے دکھایا جاتا ہے جی اوہ یار ہمارا وہ جو ہے سیمی فائنل میں ہارنے کے بعد پہلا پروگرام ریکارڈ کر رہا ہے ہاں جی بس بھئی ہم اس ہارنے پہ بھی ایسے ایسے کار لیتے ہیں کیوں تھا جی یار میرا مطلب ہے ٹیم لڑ کے ہاری ہے میں دکھے پڑھتا رہا ہوں اس دن نہیں نہیں ٹیم لڑ کے ہاری ہے اور اس میں کوئی دکھی والی بات نہیں ہے ملکہ جتنا ٹیم نے ہنڈڈ پرسنٹ دیا ہے اس طرح ٹیم ہارنے کا کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے گیس ہاں آج کلیریفکیشن آگئی ہے سوئی ندرن کی انہوں نے کہا کہ جناب ہدایت یہ تھی کہ ان وقت کے اندر یہ بات ممکن بنائی جائے کہ گیس باہر صورت دستیاب اچھا اور رپورٹ اس کو یہ کر دیا جائے کہ آکے صرف تین وقت ملے گی پائی جان ایسن جی پیل والے صاحب آہم بیکھو یہ بونگی آپ کے منشٹر جناب حماد حضر صاحب نے ماری جب اس سے رپورٹر نے کہا کہ جناب ہندہ تو ابل جائے گا نا ہمارا تو انہوں نے کہا انڈہ ابلنے کے لیے ہم آپ کو گیس دے دیں گے اس کے بعد پھر یہ کام کیوں نہ چلتا میں نے آپ کو پتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے پہلے دن ایک فارمولا پیش کیا تھا اور فارمولا یہ تھا کہ ان کے موں کے اوپر چھکو باندھا جائے ہاں جو چھکو ٹیکنالوجی آپ نے پیش کی چھکو ٹیکنالوجی پیش کی تھی ورنہ یہ اپنا بیڑا گھرک کار بیٹھیں گے اور وہ الحمدلللہ انہوں نے کیا اب ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا مجھے بہت برا لگتا ہے کہ میں بعد میں کہوں کہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نہیں تھا یہ مجھے بات بہت بری لگتی ہے لیکن کیا کروں ماشاءاللہ ہمیں جو ہے اس کے اوپر پورا پورا اُبھارا جاتا ہے کہ ہم یہ بات کہہ سکنے کہ دیکھو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اور وہ ہی بیڑا گھرک ہو گئے تو وہ بیڑا گھرک ہو گیا نا ہو گیا تو اب یہ بنیادی طور پر ایس این جی پی ایل کے ترجمان صاحب آپ کے مالکان جو کہ اس وقت چھتیس لاکھ روپے مہینے کے اوپر نوکری کر رہے ہیں ان کو جا کے سمجھائیں کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اڑتا تیر بغل میں لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ حماد اضر صاحب کی بونگی ہے کیونکہ ہائی لیول کی بونگی ہے تو ہائی لیول کی بونگی کا ہائی لیول پر دفاع ہونا چاہیے اس کا دفاع جو ہے وہ شباز گل کرے آپ کے اوپر اگر ہم نے بھی کر دیا تو آپ خس و خشاک کی طرح بیہ جائیں گے اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ ایک مقصود طبقہ فکر بلکہ طبقہ فرق جی ٹھیک ہے نا میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اتنی بڑی تنخواہ پر لائے آگیا ہے ٹھیک ہے اہم ہی بے نکاب جو ہوگے تو چپ کر کے بیہ جو ایک مقصود سکول آف تھاٹ چنیوٹ کے پاس جو واقعہ وہاں سے تعلق ہونے کی وجہ سے آپ کو تاریخ میں سب سے زیادہ تنخواہ پر لائے گیا ہے یہ اپنے ایم ڈی صاحب کو ترجمان صاحب جا کے بتا دیں اس لیے چپ کر کے وہ کھائی جو کھائی جو جنہاں کھائی انگر لٹلو اس ملک کو ٹھیک ہے ورنہ پھر یہ بات بے نکاب کرنی پڑ جائے گی کیوں ہے دادا جی آپ بیڑا گرک کی بات کر رہے تھے او جی ڈی سی جیسی کمپنی مارگن سٹیلنڈ ایکس پہ سے نکال کے باہر با رہا ہے تھڑے مار کے باہر نکالا وہ ہمارا سلور ہے گولڈ ہے ٹھیک ہے جس کو کہتے ہیں مدہ ہمارا خاندانی سونا ہے اہل پاکستان کا اور وہ بزت ہوتا پھر رہا ہے عالمی منڈی کے اندر اس کی ٹکے ٹھوگری ہوئی بڑی ہے ٹھیک ہے کیوں جب ناہل آپ پہ مسلط ہو جائیں جب نشائی منڈا نکل آئے گھرکار تو پھر ماں کے زیور اتنے سستے بھکتے ہیں تو بھک رہے ہیں نا آئے بہت اللہ ماں کا زیور ایسے بھکتا ہے جب بیٹا نشائی نکل آئے نا تو ماں کا زیور ایسے ہی بھکتا ہے اور ماں بچائی نہیں رکھا ہوتا ہے بیٹیوں کو ڈالنے کے لیے کہ جب وہ ان کی شادیاں ہوں گی وہ نشائی بیچ کھاتا ہے ٹھیک ہے نا حالانکہ سونے میں ریٹ سونے کا ریٹ جو ہے مارکیٹ میں اس دن بھی سوال لاکھ روپیہ ہوگا فی تولا وہ پنجیز آردیں بیچ آئے گا پلانکے میں وہیڈا کڑھی بیچنے ہوتے اپنا کی نا یا سٹریز آدھاکار اور جسٹریس افتخار علی کی شکل جلی افتخار ٹھاک ہو ٹھیک ہے اگر کوئی میں نے ڈراما بنایا نا اس میں جسٹریس افتخار چود دری کا کردار میں نے افتخار ٹھاک کرسکنے ہوں صحیح ہے وہ کہاں نا نا میں نے چھتر مارو اور میں ہوں گھڑی دو سر پہ ری بیچ کہ میرے پہ ری بیچ ہیں ہاں اتنے کی ہوگی یاں ایسے کمال ہے تو اسی طرح یہ نشائی ہوتے ہیں اس طرح ہی قوم کے سلور جو ہوتا ہے اس کو بیچتے ہیں تو ٹھیک ہے جی اگری خبر سنیں دادا جی جمعیوں کی ایک ایس آر ہو جاری ہوئے ایس آر ہو جاری کیا ہے ایس آر ہو چودہ ستاون ایک دو ہزار اکیس جس کے مطابق انٹرنیشنل مارکٹ میں اب جو سکوک جاری ہوں گے نا اس میں ٹیکس فری ہو گئے ہوں گے وہ سکوک ٹیکس کی اگزمشن دے دی ہے جی ٹھیک ہے ٹیکس کا ٹارگٹ پہلے ہی نہیں پورا ہورا ہوت اگزمشنہ دیتی جاؤ جی تو وہ سویل صرف راہ صاحب نے خبر دی تھی تو میں نے کہا انہوں نے اپنا کام کیا میں بھی ہم بھی اپنا کام کر دیں سویل صرف راہ صاحب کٹے ہیں جی ایف بی آر کے ایف بی آر میں کوئی خبر ہو وہ مطلقہ افسر تک پہلے بعد میں پہنچ تھی ہے پہلے سویل صرف راہ صاحب کے پاس پہنچ تھی جی بالکل ٹھیک ہے اچھا جی سٹیل سیکٹر پہ یہ جو ہے نا اس وقت انگلی اٹھ رہی ہے کہ انہوں نے جو منافع جات ہیں وہ غیر شفاف طریقے سے بنائے ہیں کس کے اوپر انگلی اٹھائی ہے سٹیل سیکٹر پہ سرف سٹیل سیکٹر اور سارے سیکٹر نے یہی کام کیا دادا جی اگلی خبر سنیں فوڈ کریسز کا آپ نے تذکرہ کیا تھا پروگرام میں اور مجھے اس وقت کی اندازہ نہیں ہو پایا کہ اس کی لنک کیسے بان رہا ہے اس کی لوجک کیا ہے دادا جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں خاد کی قیمتیں ناقابل یقینت تک بڑ گئی خاد کی قیمت جو ہے وہ حیران پریشان ہو گئے انڈیا تک میں چیخیں آنا شروع ہو گئیں ٹھیک دنیا بھر میں دنیا بھر میں خوش قسمتی دیکھیں کہ نواز شریف وزیراعظم بنتا ہے تو زرداری دور والا ایک سو چالیس ڈالر کو ٹاچ کرنے والا جو آئل ہے چھبیس ڈالر پہ آجاتا ہے ٹھیک ہے اور جب نیش پڑتی ہے تو ہم تو واپس اسی ڈالر پہ بلکہ پچاسی پہ بڑی ہے واپس پچاسی پہ پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے نیش جب پڑتی ہے آپ تو یہ لکھ ہوتی ہے کسی بندے کی نا کہ وہ کسی پرانا شیر ہے خدا نواز رہا ہے تجھے نواز شریف بس اسی طرح کا لگتا ہے میاں نواز شریف رہاں تلقات بہتر کھار لو مجھے میں نے کٹے کھول رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کا دورہ آ رہا ہے واپس لیکن بہران پوسٹیف نیوز میں نے پڑھنی ہے کہ یہ مجھے پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے ایک فنڈ ایک پاکستان کے اندر سوفٹ ویر لانچ ہوا ہے اس کا نام ہے ابھی 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 نندن والا نہیں ہے ابھی نندن والا نہیں ہے نہ ابھی چممن والا ہے بلکہ یہ ابھی ہے ابھی فنڈ لانچ ہوا ہے اور اس فنڈ کے تحت جو ملازمت پیشہ افراد ہیں وہ سیلری آنے سے کچھ دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے وہ اس کو خرج کر سکتے ہیں خرج کرنے کی ان کو اجازت مل جاتی ہے اچھا یہ پرویجن جیسے ہوتی ہے پرویجنل ہاں ٹھیک ہے اور یہ پرائیویٹ فنانشل پلیٹ فارم اس کے اندر آپ ریجسٹر ہوتے ہیں یہ وہ یہ مجھے کوئی دو نمبری لاکھ رہی ہے کیونکہ ابھی لانچ ہوئے ابھی کو صرف ایک مہینہ ہوا ہے تو اس کو چالیس ملین ڈالر کی چالیس ملین ڈالر یہ تقریباً پانچ عرب ہو گیا چار کروڑ ڈالر بنانا ہاں تو چار کروڑ ڈالر سترہ چونکہ اٹھ سٹھ پونے سات عرب پونے سات عرب روپے ہو گیا یہ پونے سات عرب روپے کی اس کے لانچ ہونے کے صرف ایک ماہ بعد اس کو فنڈنگ بھی ہو گئی ہے پچھلے دن میں نے سنا تھا کہ اس طرح کے نہیں ہے وہ نہیں اسی طرح کے ایک فنڈ کے نا پریزیڈنٹ بنے ہیں جنابے پیارے افضل اچھا جی مجھے کسی پارٹی نے بتایا تھا اور پارٹی وہ پی ٹی آئی کی تھی ان کے خلاف سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے بول نہیں یہ پیارے افضل اور آسم باجوا کے خلاف سب سے زیادہ نہ پی ٹی آئی بولے گی اور ہم سکون سے بیٹھ کے چل کریں گے اب نہیں کرنی مدافعت آسم باجوا صاحب آپ لوگوں کی اب مدافعت نہیں کرنی اب جب پی ٹی آئی آپ کے ساتھ نبر رہی ہوگی نا ہم چل کریں گے سکون سے بیٹھ کے سکون ڈاٹ کام ٹھیک ہے ہاں جی ٹریڈ ڈیفیزٹ ٹریڈ ڈیفیزٹ ریجن کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے نا پہلے کوارٹر میں مالی سال دوہزار بائیس کے پہلے کوارٹر میں وہ بھی بڑھ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڑھے تیرہ پرسنٹ جو ہے وہ یہ بڑھ گیا ہے افغانستان چائنہ بنگلہ دیس سلننکہ انڈیا ایران نیپال بھٹان اور مالدیفز کے ساتھ جو ہونے والی ٹریڈ ہے اس کا جو ڈیفیزٹ ہے ویسے کسی اور ملک کوئی اور ملک رہ گیا ساؤتھ ایشیا نہیں ساری ہو گئے تقریبا تقریبا ٹریڈ ڈیفیزٹ جو ہے وہ بھی بڑھ گیا اچھا یہ سٹریٹ بینک نے جو ہے کیش ریزرف بینکوں کے لیے اس کی لیمٹ بھی بڑھا دی ہے سٹریٹ بینک کا یہ خیال ہے چونکہ کرونا کے بعد اکانومی ریوائیو کر رہی ہے اس لیے بینکوں کے پاس مالی آتی ہے اداروں کے پاس کیش ہونا چاہیے ایک پرسنٹ کیش ریزرف کی جو لیمٹ ہے وہ پانچ سے چھے پرسنٹ کر دی ہے کہ چھے پرسنٹ تک آپ کے پاس میرا خیال ہے کہ یہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے گورنر سٹریٹ بینک رضا باکر ہے رضا باکر کا تباہی کا ایک اور نسخہ ہے اچھا دی یعنی یار ہمارے ہاں افرات زر جو ہے اس وقت گھوم رہی ہے ستارہ اٹھارہ پرسنٹ کے جی بالکل ٹھیک ہے تو بجائے اس کو کہ منیٹری ذریعے سے اس کو کنٹرول کرے اور بینکوں کو کہے کہ یار منی سے پلائی تھوڑی سی حلکی لے کے آؤ تاکہ ہم افرات زر کنٹرول کر سکے انہیں میرا مطلب ہے کہ کھول ہی دیا جی یار یہ شخص کتنے بڑے تباہی کے ایجنڈے پہ آیا ہوا یار ویسا کمال نہیں ہو گئے یہ شخص جو ہے جس کا نام رضا باکر ہے یہ کتنی بڑی تباہی نازل کرنے کے لیے اس ملک پہ نافذ کیا گیا ہے یہ اور اس کے لانے والوں کے اوپر نظر رکھئے گا انہوں نے اگلی فلائٹ پہ یہ ملک چھوڑنا ہے جس دن انہوں نے اپنے عدے سے اٹنا ہے انہوں نے اگلی فلائٹ پہ یہ ملک چھوڑنا ہے نقدم نقدم بالکل نیکس فلائٹ پہ انہوں نے نہیں ہونا یار سیدھی سیدھی تو بھائی ہے اٹھارہ پرسنٹ افرات زار والے ملک کے اندر آپ بینکر سیکٹر سے لیمٹ اٹھا رہے ہو کہ یار جنہیں مرضی کر دے دیو یعنی اگر آپ پہلے بیس پرسنٹ دیتے تھے اب سو پرسنٹ دیں نہیں دار جی پانچ مناکار دی میں تو کیش ریزرف کی خبر پڑی ہے کیش ریزرف کی میرا مطلب کی دیکھیں میرا خبر نہیں پڑی ہے وہ یہ کہتے ہیں آپ نے وہ خبر دوسری پڑی ہوگی سٹریٹ بینک یہ کہتا ہے کہ دو ہفتوں کا جو آپ کے پاس کیش ہے نا جو ان کے لیمٹ ہے پانچ سے چھ پرسنٹ پانچ سے پرسنٹ سے بڑھا کے چھ پرسنٹ اس کو کر دیا ایک پرسنٹ کا اضافہ کیا ہے کہ اپنے پاس زیادہ کیش رکھو زیادہ کیش رکھ رہا ہے بینک کو پیس چلا گیا نا جی جی تو بینک جو ہے آپ کو پتا ہے وہ اپنے پاس رکھ کے تو نہیں جاتا گھر کو وہ تو شام کو زیرو کر کے جاتا رہا ہے وہ تو دیکھے جاتا ہے آگے کسی کو دیکھے جائے گا جو جی تو اگر وہ مارکیٹ میں ڈالے گا اس کا مطلب مارکیٹ میں زیادہ پیسے جائے گا ہاں زیادہ پیسے جائے گا یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ پانچ پرسنٹ کی بجائے چار پرسنٹ رکھو تین پرسنٹ رکھو دو پرسنٹ رکھو ہم باقی ہے درجہ مکلہ ہاں یہ تو ہے یہ میں پیٹھ رہا ہوں اوکے یار افراتی ظاہر ہے نا پیس سرمایہ زیادہ آگیا معیشت کے اندر اب اس سرمایہ کو حکومت واپس کھینچے گی جس طرح سیائی چوس ہے نا ہاں نا جی جی وہ کیا کہتے ہوں اس کو ریمووبر جو ہوتا ہے ہاں نہیں جو ایسے رکھتے ہیں سیائی چوس لیتا ہیں وہ سیائی چوس لیتا ہے نا روئی رکھتے ہیں وہ بھی چوس جائگی وہ ایک خاص چیز ہوتی اچھا آپ نے سلیٹ نہیں نا لکھی لکھی ہے ت دادا جی وہ گاچی ہوتی ہے وہ تو گاچی نہیں ہو تو گاچی تو ہوتی ہے تختی کے ساتھ یار کی کرنے ہیں تو وہ اس لیے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تباہی کے ایجنڈے پر آیا ہوا ہے رضا باکر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس کرتے ہوں جی جی ٹائم آور چھٹے لیں سامین اکرام آج کے لیے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین دادا جی آج کے دادا پتو شو سے اپنے میز بن وسیم احمد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ